اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہو اس کا جیسا خان صاحب وعدہ کرتے تھے یا چاہتے تھے تو پانچ سال کے بعد قوم خود ہی ان سے ان کا اتصاب کر لے گی یہ جلوس نکالنے سے نہ تو ڈالر سستہ ہونا ہے نہ منگائی کنٹرول ہونی ہے ملک کا تحفظ اس کا بات کے اندر ہے کہ تمام جماعتیں متحد ہو کر متفق ہو کر ہم اس ملک کے امن و امان کا لائن آرڈر کا تحفظ کریں اور دشمن کے سامنے ایک قوت نظر آئیں اور خان صاحب کو مشورہ دیں اگر زرداری صاحب کے پاس کو اچھے مشورہ ہیں نواز شریف صاحب کے پاس کو اچھے مشورہ ہیں ان کو مشورہ دیں آگے وہ وزیراعظم پاکستان ہیں مشورہ پہ عمل کریں یا نہ کریں ان کا حساب پانچ سال بعد قوم لے لے گی جلوس نکال کے حساب نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا ملک میں افراد تفریح ہے یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر اسطیفے دینے ہیں تو ہم کم از کم چار ساتھی بیٹھے اور مولانا یاس الدین صاحب پانچ بھی ہمارے ساتھ ساتھی مجبود ہیں ہم سب سے پہلے صبح سطیفے دینے کو تیار ہے لیکن مریم صاحبہ پہلے باقی سطیفے ہاؤس کے اندر پریزنٹ کریں اور اپنا وعدہ پورا کریں اچھا جو الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمسلمین والصلاة والسلام علیہ السلام والمرسلین والا علیہ وصحابہی و اہل بیتہی و ازواجہی و ذریعاتہی اجمائینا برحمتی کیا ارحم الراحمین اشرف انساری میرا نام ہے اور حلقہ پی 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 سیون گجرہ مالا سے میں ایم پی ایلیکٹ ہوا ہوں میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرے بعد اور بھی دوستوں نے ظہارے خیال کرنا ہے اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑے آپ نے ٹائم نکالا اور موقع فراہم کیا ہے ماضی کی طرح کہ ہم ایک بار پھر اپنا موقع جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکے جیسا کہ آپ سب دوست اس بات سے اگاہ ہیں کہ ایک عوامی نمائندہ ہونے کی اسیت سے جو ہمارے حلقہ کے عوام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی کہ ہم ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی نمائندگی کریں اور جہاں پر ہو سکے ان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو جس طرح ایک عوامی نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک عوامی نمائندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر عوام نے اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ حق کے نمائندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے تو ہم نے اس حق کے نمائندگی کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے جس طرح سے عوامی نمائندے کرتے ہیں ہم نے چیف نیسٹر پنجاب سے ملاقاتیں کی میں شکریہ دا کرتا ہوں چیف نیسٹر پنجاب کا کہ انہوں نے بلا تفریق اور بلا امتیاز جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہونے کا جو تقاضے تھے وہ پورے کیے اور ہم نے اپنے حلقے کے عوام کے تحفظ کے لیے اپنے حلقے کے مفادات کے لیے اپنے حلقے کے عوام کی بہتری کے لیے ان کے سامنے جو گزارشات رکھی وہ انہوں نے پوری کی اور ہمیں خوشی ہوئی کہ چلے کوئی ایسا چیف نیسٹر آیا ہے جس کے اندر ایک درد دل ہے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کی جائے پھر اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بڑا شورو گوگا ہوا ہماری پارٹی کے اندر سے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا یہ چیف نیسٹر پنجاب سے انہوں نے ملاقاتیں کیوں کی اور کبھی ہمیں شوکاس ڈوٹس جاری کر دیئے گیا کبھی کچھ کبھی کچھ تو میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے لیے جب ضرورت پڑتی ہے آپ ملاقاتیں نہیں کرتے کیا آپ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کرتے کیا آپ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جب کسی قانون سازی کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں کرتے بلا شباب رابطے کرتے ہیں آپ چاروں سبائی حکومتوں سے بھی رابطے کرتے ہیں اور مرکز میں بھی حکومت سے رابطے کرتے ہیں اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے اگر آئین اور قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے تو پھر کہاں پر یہ لکھا ہے کہ آئین جو ہے وہ ہم سب ساتھیوں کو ایک حق سے محروم کرتا ہے اور پھر جب پوائنٹ سکورنگ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے جب یہ ہی بات کریں تو پھر جمہوریت کا حسن ہے جب وہ ہی اختلاف رائے اشرف انساری کریں میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب کریں حادی یونس انساری صاحب کریں نشاط احمد خان ڈہا صاحب کریں یا فیصل احمد خان یعزی صاحب اختلاف رائے کریں تو اس وقت پھر بڑا پیٹ میں درد اٹھتا ہے اگر یہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے تو پھر سب کے لیے ہے اور پھر پینتی سال مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیں یہ درس دیتی رہی اور ہم نے دوزار تیرہ دوزار ٹھارہ دوزار آٹھ اور جتنے بھی الیکشن ہیں سب اسی بیانیے کے ساتھ لڑے ہیں کہ پیپلز پارٹیو جو ہے وہ ملک دشمن جماعت ہے ظلفکار علی بٹوں کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سکھائی گئی محترمہ بینظیر بٹوں کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سکھائی گئی اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ آصف زرداری کے بارے میں بھی پینتی سال ہمیں وہ درس دیتے رہے لیکن جب ذاتی مفادات کی بات آئی تو پینتی سال کی اپنی ساری باتیں بھول کے پیپلز پارٹی کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو گئے تو اگر آپ کو یہ آئین اور قانون حق دیتا ہے تو پھر آئین اور قانون ہمیں اس حق سے محروم کہاں پر کرتا ہے تو ایک تو یہ میں اپنی قیادت کا جو دورہ میار تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ وہی حق جو آئین اور قانون آپ کو دیتا ہے وہی حق آئین اور قانون ہمیں بھی دیتا ہے جس طرح آپ بیکڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں آپ پسے پردہ رابطے کرتے ہیں اللہ نے ہمیں اخلاقی جررت دی ہے ہم پسے پردہ رابطے نہیں کرتے ہم سامنے آکے رابطے کرتے ہیں چونکہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا یا سادشے کرنی مقصود ہوتا تو پھر ہم بھی چھپکے ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر کی سچائی تھی کہ ہم نے سب کے سامنے کہا کہ ہم نے اپنا حق کے نمائندگی ادا کرنے کے لیے چیم منسٹر سے ملاقاتیں کی ہیں اور آئیندہ بھی کریں گے چونکہ آئین اور قانون اس حق سے ہمیں محروم نہیں کرتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر پارٹی کے اندر جو ورکر لوگ تھے جو کام کرنے والے لوگ تھے جو مسلم لیگ کو قائد اعظم کی جماعت سمجھتے تھے اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان سمجھتے ہوئے اس کے اندر رہنے والوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ لے کر نکلے تھے تو میں یہ محسوس کر رہا تھا اور میرے ساتھی بھی بڑے عرصے سے یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ جن کے اندر ایک جذبہ ہے جو درد دل کے ساتھ آگے آئے ہیں پارٹی کی عادت ان کو ایک فاصلے پر رکھتی ہے اور ایک مقصوص لابی کی پارٹی پر جو ہے وہ یہ لگا رہا ہے ایک مقصوص لابی جو ہے وہ پارٹی پر قبضہ کی ہوئے ہیں تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن پھر وقت کے ساتھ تھا چیزیں کھل کے سامنے آئیں تو پتا چلا کہ ہم باتیں اور کرتے تھے سٹیج پہ ہم باتیں اور کرتے ہیں لیکن پسے پردہ چیزیں کچھ اور ہیں ہمارے سینوں کے اندر کچھ اور ہے لیکن قوم کو ہم کچھ اور بتاتے ہیں اور میں اپنے صافی بائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ اب چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں ان کے اندر جو چیزیں چھپیوئی تھیں وہ سب کے سامنے آگئی ہیں تو اب ان کو رات کو ٹی وی پہ بٹھا کے ان سے باشن نہ سنا جائے بلکہ ان سے سوال کیا جائے کہ جب تک تمہیں موقع ملا تم اس پارٹی پر بھی قابض رہے اور اس ملک کے اساسوں پر بھی قابض رہے اور حالات نے ثابت کیا کہ جو جتنا بڑا قبضہ گروپ تھا وہ اتنا ہی قیادت کے قریب تھا اور حالات میں جو چیزیں ثابت کی ہیں جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چھتیس بڑے قبضہ گروپ ہیں جن سے تقریباً چوبیس عرب کی پراپرٹی جو ہے وہ واقزار کروائی گئی ہے تو یہ باتیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں کہ یہ لوگ پارٹی قیادت کے اتنے قریب کیوں تھے پتا چلا کہ ملک اور قوم کی خدمت کا نعرہ تھا اصل میں مقصد تھا مال بناو اور پھر جو قائد ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے لیڈرشپ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اگر ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر ہم لیڈر کہلانے کے مستحق ہیں اگر ہم وہ تقاضے پورے ہیں وہ لوگوں کا رستہ نہیں روکنا چاہیے بیانواز شریف کو ہم قائد مانتے تھے چونکہ ہم قادی اعظم کی مسلم لیگ میں تھے اور وہ اس پارٹی کے ہیڈ تھے تو میاں صاحب نے ثابت کیا کہ وہ قیادت کرنے کے اہل نہیں رہے اور کبھی بھی شاید اہل نہیں تھے وہ پردہ پڑا ہوا تھا اب پردہ جو ہے وہ چھٹ چکا ہے میاں صاحب جب مشکل وقت آتا ہے قوم کو کارکنوں کو اپنے ساتھیوں کو ایم پی ایز کو ایم این ایز کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر بیرونے ملک قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں جب پرویز مشرف کا دور تھا تب بھی میاں صاحب ملک اور قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر یہاں پر چلے گئے اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ پاکستانی حکومت نے زبردستی ہمیں ایکزائل میں دکیل دیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا میاں صاحب تو موہدہ کر کے گئے تھے تو یہ بات ایک لیڈر کے شایہ نشان نہیں ہے اور اب بھی جس طرح سے حالات ہیں کہا گیا کہ میاں صاحب بیمار ہے لیکن میاں صاحب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میاں صاحب ہسپٹلائز ہوئے ہیں میاں صاحب کا علاج موالجہ چل رہا ہے ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت ہم سب سے اچھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم کا لیڈر ہوں تو لیڈر کو پھر قوم کے اندر رہنا چاہیے لیڈرشپ قربانیاں مانگتی ہے اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے اگر ہم قربانی دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں لیڈرشپ سے دستبردار ہونا چاہیے اور جس طرح میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک دشمل قوتیں جو ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں انہوں نے یلگار کی ہوئی ہے ملک اور قوم پر تو پھر میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی اچھی قیادت کے لیے رستے کو چھوڑ دے قوم کا وقت ضائع نہ کریں کہ میاں صاحب اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے اگر آپ ملک اور قوم کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو پھر خدا رہا یہ مسلم لیگ جو ہے یہ قید عاظم کی جماعت ہے قید عاظم نے جو رول پلے کیا تھا ہمیں تو اس طرح کا لیڈر چاہیے جس نے ملک دشمن قوتوں اور اسلام دشمن قوتوں کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن کر ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لے گا اس کو اس طرح سے رول پلے کرنا ہے اور آج جتنے بھی الزامات میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر لگے ہیں سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر وہ کیس چل رہے ہیں میاں صاحب بڑی اچھی وقلہ کی ٹیم ہائر کرتے ہیں لیکن وہ اچھی ٹیم عدالتوں میں جا کے بے بس اور نکام کیوں ہو جاتی ہے کیا جو میاں صاحب اور ان کی فیملی پر جو الزامات لگے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں کیا وہ سچائی پر مبنی ہیں کہ اتنے اچھے وقلہ بھی ہیں جو ہیں وہ ان الزامات کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تو میاں صاحب کب تک آپ ملک اور قوم کی آنکھوں میں دول جنکیں گے اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور وہ ذرائع جو آپ نے اسمبلی کے فلور پر بتائے تھے وہ ان ذرائع کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا مریم صاحبہ نے کہا کہ بیرونے ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے میری کوئی جائدات نہیں ہے پھر حالات نے ثابت کیا کہ ملک کے اندر بھی جائداتے ہیں اور ملک کے باہر بھی جائداتے ہیں تو یہ قیادت کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تو میاں صاحب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا اب آپ عورت کی حکمرانی کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر عورت کی حکمرانی کی راہ ہم ہموار نہیں آپ کو کرنے دیں گے اور جو موقف ہم سب دوستوں نے کئی ماہ پہلے اپنایا تھا ہم کہتے تھے کہ ہم ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہمیں کہا گیا نہیں یہ باگی ارکان ہیں آج حالات نے ثابت کیا ہے کہ باگی ہم نہیں ہیں باگی وہ ہیں جو قیادت کا روپ دار کر جو ہے وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے کوششے کر رہے ہیں اور ملک اور قوم کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو میاں صاحب یہ آپ اپنے جو قریبی ساتھی ہیں جو قبضہ گروپ ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ ملا کے کن کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ملکی سالمیت کے زامن ادارے ہیں ان کے اوپر ایک سوالیا نشان لگا رہے ہیں ایک محبے وطن کی عادت کو اور خصوصاً قید عظم کی جماعت کے لیڈر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں اگر ہم کارکن ہو کے یہ جذبہ رکھتے ہیں تو آپ لیڈر ہو کے یہ جذبے سے آری کیوں ہیں اگر آپ اس جذبے سے آری ہیں تو پھر اس جذبے سے آری بندہ مسلم لیگ کا قائد نہیں ہو سکتا ہم نے اس ملک کے لیے اس پارٹی کے لیے اپنا خون دیا ہے اور جس ملک کے لیے جس پارٹی کے لیے ہم نے اپنا خون دیا ہے اس پہ میاں صاحب آپ جیسی قیادت کو ہم اب مزید قبضہ نہیں کرنے دیں گے اور اس کے لیے جس ساتھ تک ہمیں جانا پڑا ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے رات کو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب قبضہ گروپ پا کے باشن دیتے ہیں اگر کھوکھر پیلس گیرا ہے وہ نجاز ہے تو جائیں عدالتیں کھلی ہیں عدالتیں ازاد ہیں ان کو گسیٹیں ان پر ایف ای آر درج کروائیں اگر خاجہ آصف صاحب کی ہاؤسنگ کا لونی جو ہے اس کے آفیس کو ڈیمالش کیا گیا ہے تو عدالتیں ازاد ہیں عدلی ازاد ہیں جائیں ان کو گسیٹیں خورم دستگیر کا اور ان کے والدے محترم کا جو اتنے باشن دیتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ملک اور قوم کا درد انہی کے سینے میں ہے لیکن حقائق یہ ہیں کہ دنیا مر رہی ہو خورم دستگیر اور ان کے والدے محترم جو ہے وہ آ کے کسی کو ملنے کی زیمت بھی گوارہ نہیں کرتے جی میں مقصر کرتا ہوں تو میں یہ چیزیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بل ہے خورم دستگیر خان کا جو نجاز پیٹرول پمپ اور سینجی گرائے گیا ہے یہ وہ سوئی گیا اس کا بل ہے جو کروڑوں میں ہے ابھی تک بھی وہ پینڈنگ ہے اس پہ شہزاد اکبر صاحب شہباز گل صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں اگر یہ غلط ہے تو ان کو عدالت میں لے کے جائیں اسمان ابراہیم جس نے شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری قیادت کے بڑا قریب ہے یہ وہ بل ہے کہ عمر مغل نام کا بندہ میرے پاس بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تھا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اسمان ابراہیم کے پاس بھی تھا اس نے بھی وہاں پر عمر مغل نامی بندے کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا تھا وہ بھی گیس چور ہے ایک کروڑ سے زیادہ اس کے اگینس بھی لائیبیلٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے تو میں بس یہی گزارش کرنی چاہتا تھا کہ چونکہ اب چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ برا جمان ہے قبضہ گروپ جو ہے وہ قابض ہے ہم اس قبضہ گروپ کو روکنے کے لیے سارے ساتھی اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ ہماری اس آواز کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایم پی ایس احبان اور ایم بین ایس احبان ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں یہ دہا صاحب بھی بات کر لیں بعد میں پھر سب کے کٹھے کوئشن لے لیں گے اعوذ باللہ بن شہط والر جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں پرس کلاپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میرے نام نشات ڈاہ ہے میں خانہ وال کے حلقے سے ایم پی ہوں میں اپنی الفاظ کا کس طرح سے اظہار کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحافی نے پوچھا کہ سب سے بڑی جہاد کیا ہے آپ نے فرمایا سچ بولنا یہ سچ جو ہے اس کا میں آج تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا سچ کیا ہے اور ہمارے نوم لیگ والے کیسے سچ بولتے اور چھوٹ بولتے ہیں سب تو پہلے تو انساری صاحب یہ مسلم لیگ پاکستان نہیں ہے یہ مسلم لیگ نواز شریف ہے اگر یہ مسلم لیگ قید عظم ہوتی تو پھر اس کے ساتھ قید عظم کو نام لگتا یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ ٹریڈر لکھ لے اور کام سارے دوسرے ہو تو یہ مسلم بھی ایک نواز شریف کی مسلم لیگیا اور یہ اسی کے خاندان میں ہی رہے گی اس کا کوئی اور اونر نہیں ہو سکتا تو میں پرسو دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ مریم نواز کا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کشمیر کے بارے میں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سارے صافی ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں جس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو وہ تو اس کا سکا چاچا ہے مجھے یہ بتائے کسی بلک میں ایسا ہوا ہے کہ جہاز آئے اترے ناویزہ اور وہاں سے جایا جناب میاں صاحب کے ہاں رائیوینڈ اور وہاں کھانے کھائیں شادیہ ٹیڈ کرے پھر واپس چلے جائیں تو یہ تو شروع سے ہی را کے جانٹ ہے ہمیں یہ ثبوت کر سکتا ہوں کہ را کے جانٹ اس کے بعد میں تھوڑا سا پانچ منٹ آپ سے سی رہو لوں گا زیادہ ٹائم نہیں لیتا جو کہ نیائے سے بھی بیٹھے ہیں تو یہ اپنے چاچا سے یہ بات نہیں ملوا سکتی اور پھر یہ کہتی ہے کیونکہ ہمارا خاندانے کشمیر وہ بھائی کشمیر کا جو عرصہ خاندانے آپ کشمیری کہتی ہیں وہ بٹ خواجے وہ تو سارے آپ کے ساتھ ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے آپ کا اتنا طویل اقتدار ہے آپ صافیور سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے تو ایک انہوں نے کچھ تھوڑی سی میں آپ کے ان کے سکینڈل بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو پہلے کبھی کسی لیے بتائے گے اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں ساتھ کہتا ہوں اس کا پروف بھی دے سکتا ہوں مجھے یہ بتائے سولہ ستارہ اٹھارہ میں بھائی ایک منٹ بات سن لے بلایا ہے تو آپ نے سولہ ستارہ اٹھارہ میں گندم چودہ سو روپے خرید کے آٹھ سو پونے آٹھ سو روپے افغانستان میں دی کیوں دی گندم کا زخیرہ کیوں خالی کیا کہ کوئی پتہ تھا ہم چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلیں تو انہوں نے وہ ایک طریقہ اپنایا تھا یہ کرپشن کرتے ہیں بڑی لیگل آئی طریقے سے کرتے ہیں اور یہ جو میں بات کرو آپ کسی ڈی ایف سی سے پوچھ لیں تھرو آٹھا پنجاب گندم گئی افغانستان یہ ایل سی پہ جاتی تھی افغانستان بارڈر میں ٹراک پہنچتا تھا پیمیٹ ہو جاتی تھی جب یہاں سے ٹراک لوڈ ہوتا تھا تو وہ پھر یہی ہمارے مولک میں ملوں والے اور باقی لوگ خرید لیتے تھے یہ اتنا بڑا سیکنڈ ڈال ہے ان سے کسی نے پوچھا آئے دنے تک کہ آپ نے سولہ ستارہ اٹھارہ میں چودہ سو کی گندم خرید کے آپ نے آٹھ سو روپے افغانستان میں کیسے بھیجی اور افغانستان سے آگے کہاں کہاں گئی اس سوال کا مجھے جواب دے دے نواز شریف دے دے اور کوئی دے دے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ بھی صافی جتنے ہیں کسی ڈی اف سی سے پوچھ لیں کہ کیاں گندم افغانستان گئی اور کن شرائط پہ گئی ہے اور کتنی سستی کیوں گئی ہے تیسرا میں آپ سے مہگائی کی بڑا شور مچہ ہوئے مہگائی مہگائی یار آپ دو ہزار سے نا مہگائی کی ریشو نکال لیں بے شک انیس سو پچاسی سے مہگائی کی ریشو لگا لیں آپ پرسنٹریج نکال لیں میں وسوق سے کہتا ہوں اتنی زیادہ مہگائی نہیں اور پاکستان کی میں بات کرتا ہوں جب میں پاکستان میں نکلتا ہوں میری عمر سیونٹی تھری ہے سر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں کے گلے میں کمیج نہیں ہوتی تھی وہ تھی مہگائی وہ بھی دیکھا تھا تھا لوگ ذمہ دارہ سے رہنے کے لیے گھر مانگتے تھے آج تو الحمدللہ صاحب کو اللہ تعالی نے گھر دیا ہے ملک کو آپ جو کہے لیکن عوام کے پاس تو اتنا پیسہ میرے خیال ایک کے گھر میں تیر تیر موٹر سیکلیں ہیں اور انشاءاللہ یہ عمران خالی کی قیادت میں یہ ملک آگے جائے گا مہگائی بھی ختم ہوگی اب انہوں نے شور کیوں ڈالنا شروع کیا ہوا وہ ایک قاوت ہے لہ چور بچائے شور تو یہ اس لیے شور ڈال رہا ہے کہ اگر ہم چوب کر کے بیٹھ گئے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہ ایک پریشر بلٹ کر رہے ہیں اپنی بد دیانتی ہیں اپنے بیمانیاں بچانے کے لیے میں ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ سن دو ہزار سے سب جتنے سیاستداریں نون کے پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی ان کے گوشوارے مگایا جائے سیاستدار جو پہلی دوازہ اس وقت ان کے کیا پوزیشن تھی مالی اور اب کیا پوزیشن ہے جب سیاستدار تو کوئی اور کامکار ہی نہیں سکتا یہ تو فول ٹائم جواب ہے لوگوں کی خدمت کرنا تو انہیں نے اتنے پیسے کہاں سے بنا لیے تو یہ ایک کریپٹ مافیا ہے جس میں چند لوگ جو ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ میں یہ آپ کو مجھے ابھی نام یاد نہیں گین کے آپ کہیں گے تو بتا دوں گا انہوں نے سارے ملازم برتی کیا ہوا ہیں جیسے ایک شباز ہے ایم پی اے وہ پیشلی دفعہ کیا ہے پانی پلاتا تھا اسی طرح اور خواجہ سعید رفیق کے پیچھے چلے جاؤ کہاں سٹوڈنٹ لائی میں خواجہ صاحب چار چار آنے بسوں سے جگہ ٹیکس لیتا تھا جو میری عمر کے دور بس میں نے یہی گزارشت کرنی تھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے فیصل صاحب بھی بیٹھے ہیں تو میں وہی کہا رہا ہے فیصل صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کی بڑی مہربانی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل نیازی میرا تعلق خانے وال سے ہے میں ایم پی ہوں بہت باتیں ہو چکی بزرگوں نے کہہ دی تو اصل میں پاکستان کی سیاست جو اس ٹائم پہ جس رخ پہ چل رہی ہے اس میں اس کا جو منطقی انجام ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں اور سیاست میں سیاستدان تو ہار جیت کا عادی ہوتا ہے لیکن ان اپوزیشن والے جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں اور وہ پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ اتنا آسان نہیں اور بڑی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپوزیشن جس رویے پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے ریاستی اداروں کو سیاست کی اس ٹکٹکی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور کہ جن پہ ہمارے ان ان کاندوں پہ جن جو ہماری حفاظت کے زامن تھے آج آج ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے باہر سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ فلان کو ہٹا دو فلان سے استیفہ لے لو تو اس ساری صورتحال میں یہ جو اپوزیشن پی ڈی ایم اور قائدین جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں اور اس تباہی کا انجام وہ جیسے آہ مائرے معاشیات آہ نوبل پرائز وینر امریتہ سین نے کہا تھا کہ اس تباہی اس اس خانہ جنگی کا انجام بوخ اور افلاس کے سوا کچھ نہیں تو میں اپنی اپوزیشن کی جو جمعاتیں ہیں تمام فریقین ان سے میں درخواست کروں گا کہ سیاست دان ہمیشہ اس رویے پہ اس نیج پہ نہیں جاتا جس سے قومی اداروں کو اس ملک کو اور خاص طور پر اس ملک کی غریب عوام کو نقصان پہنچے تو میں اور میرے تمام کلیک انشاءاللہ جیسے آہ ان سب نے بزرگوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کا حصہ مسلم لیگ کے پریٹ فارم سے الیکشن لڑے آج بھی اس کا حصہ ہیں اور جو بھی دلیرانہ فیصلہ قیادت کرے اسطیفوں کا ہم لوگ تو کم از کم حاضر ہیں کہ اسطیفے ہم لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ جمع کریں گے اور نہ تو ہم چور ہیں نہ ہم ڈکیٹ ہیں اگر ہم چور ہیں ڈکیٹ ہیں کرپٹ ہیں قبضہ گروپ ہیں تو ہم اتصاب کے لیے بھی حاضر ہیں ہم فانسی لگنے کے لیے بھی حاضر ہیں تو انشاءاللہ یہ ملک تا دم قائم رہے گا انشاءاللہ معاشی حالات بالکل ابتر ہیں اگر ہم کسی جنگی محاض پر لڑنے جا رہے ہیں اسرائیل سے اور انڈیا سے تو معاشی معاشی محاض پر تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم سری لنکا بنگلہ دیش اگوانستان اور ایران سے مقابلہ کر سکیں تو ان حالات میں تکلیفات ہیں تو انشاءاللہ یہ تکلیفات انشاءاللہ ختم ہوں گی کوئی بندہ میرا ایمان ہے اور قرآن کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ جو بندہ سچے دل سے مینت کرے اور کوشش کرے اس کی مینت کو اللہ پاک رائے گا نہیں کرتا اور جو بندہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہو پوری دنیا میں تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی انشاءاللہ مدد کرے گا دیکھیں دیکھیں جی بات اتنی شریع ابھی یہ جو یہ جو سینٹ کا جو آپ بات کریں یہ ابھی چل رہا ہے جی اس میں آہ گئے ہوئے ہیں کوٹ میں تو اس کا بھی ڈسیجن ہی نہیں ہوا تو ابھی جو کچھ قائدین کہیں گے اس کے بارے میں پھر وہ بعد میں فیصل ہو گا ابھی اس پہ کوئی حتمی رائے آہ کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے نہیں سب یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے اکرم تھا کہ آپ مسلمی جنہوں سے ناراض ہیں آپ کو جانا پچھانا تھا لیکن جس طرح آج آپ نے حکومت اکتر جاپ اور تحریک انصاف کو ڈیفنڈ کیا ہے تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ پی ٹی اے کا حصہ بن رہے ہیں یا ہم خان صاحب بات اتنی شریع ہے کہ ناراض اختلاف ہونا وہ جمہوریت کا حسن ہے باقی ہم لوگ مسلم لیگ کا حصہ ہیں ہم لوگ اگر گئے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی پیار محبت میں وہ ہمارے ہلکے کے مسائل کام کر رہے ہیں ہمارے ہلکے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈیولمنٹ کے معاملات ہوں وہ لوگوں کی بہتری کے معاملات ہوں میں ابھی آپ کو اب خان صاحب آپ نے سوال کیا میں آپ کو ایک آہ چھوٹا سا جواب دینا چاہ رہا ہوں میری اسیسمنٹ ہے کہ میٹرو لاہور پہ کوئی اسی عرب کے لگ بگ لگا ہے اور وہ میٹرو آپ کو آہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تقریباً اسی ہزار بندے کو مجھے ابھی عثمان بزدار صاحب نے ایک آر ایسی دیا ہے اور وہ میری اسی ہزار کی عبادی کو آہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے لگت آ رہی ہے ساڑھے پندرہ کروڑ تو جب میں اس کو میٹرو لاہور کو دیکھوں وہ جو دس لاکھ روپے فی پرسن لگ رہا ہے اور یہاں پہ پندرہ ساڑھے پندرہ سو روپے جب فی پرسن لگا اور میں نے ابھی افتتا کیا اس کا لوگ رو رہے تھے جہاں پہ پندرہ ساڑھے پندرہ سو میں ایک بندہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہو تو اس میں کیا ہمارا حق نہیں ہے کیا میرے خانے وال کے ہلکے کا حق نہیں ہے میرے خانے وال کے ہلکے میں تیس لاکھ کی عبادی ہے کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لڑوں کہ ان کے وہاں یونیورسٹی ہو ہیلتھ کی فسیلیٹیشن ہو آگے درد دل رکھنے والے لیڈر جو ہیں انہوں نے شاید ہمارا خیال نہیں کیا خانوال والوں کا اگلا وقت آئے گا جب زندگی ہوئی تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ ساری صاحب آپ نے بھی ذکر کیا لے کہ خرم دستنیل صاحب نے جو کمزے میں ناوز کافی دائیوں سے آپ نے یہ دیکھر کیا لے کمزے کی جانب میں آپ نے یہ دیکھر کیا لے آپ نے یہ دیکھر کب کھلا لے سکتا ہے داہا صاحب سے کر لے پہلے داہا آپ نے ذکر کیا لے یہ میں پہلے میں اپنی گفتگو کے درانت اس کا جواب شاید دے چکا ہوں میں نے کہا کہ ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اندر جذبہ بھی ہے ہم ٹائم بھی نکالتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں لیکن قیادت نہ تو ہماری بات سنتی ہے اور نہ ہمیں اپنے قریب ہونے دیتی ہے تو ہم اس بات پر بڑے پریشان ہوتے تھے لیکن پھر حالات نے ثابت کیا کہ جو جتنا بڑا قبضہ گروپ تھا وہ اتنا ہی قیادت کے قریب تھا تو اس حوالے سے وہ ان کی قربت قائدین کے ساتھ شاید اسی قبضے کی وجہ سے یہ تھی تو ہم نے یہی موقع پر رہے ہیں ابھی دیکھے دیں ابھی اگر کوئی حکومت وقت میں کوئی قبضہ گروپ بیٹھے تو ہم لوگ چاروں بیٹھے ہیں ہم لوگ ابھی برملا ان کے خلاب بولنے کو تیاری اگر آپ کے نولوج میں کوئی ہے تو ہم نے اسی قبضہ گروپ پر ٹکٹ پر تو آپ اپنے سمی بنے ہیں تو آپ اسطیفہ دیکھیں تمہارا لیشن کو نہیں رہ لیتے ہیں اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب حق کی بات کی جاتی ہے اصول کی بات کی جاتی ہے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اسطیفہ کیوں نہیں دیتے یا تو پھر یہ تیع کر لے کہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ اختلافہ رہے جو ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے یا تو پھر اس بات کو بین کر دیا جائے کہ آئندہ اگر کسی نے اختلافہ رائے کر رہا ہے اگر کسی نے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو پہلے اس کو اسطیفہ دینا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے مزہ تو یہ ہے کہ جہاں پر سچ بولنا مشکل ہو آپ وہاں پر سچ بولیں اور یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایک ریڈی بان جو ہے اس کو ریڈی لگانے کی کوئی اجازت نہیں دیتا لیکن یہ جو طاقتور لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے اندر ملک اور قوم کا بڑا درد ہے وہ نجاز قبضہ کر کے تو انہوں نے پیٹرول پمپ کیم کی ہوئے تھے لیکن کسی ریڈی بان کو ریڈی لگانے کے لیے جگہ وہ دینے کے لیے تیار بھائی ہے میں بیٹھا ہوں جس نے سوال کرنا ہے میں بیٹھا کرو سوال نہیں آپ نے خانے وال کا سوال کیا تھا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا خانے وال میں نون کے جیتے ہیں جواب سوال کرو تھا تو میں تو سارے جواب دینا موسیقی موسیقا موسیقا